اسلام علیکم دوستو ٹیکنیکل دباسم چینل میں خوش آمدید دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک فیس بک کا پیج کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے ٹرٹوریل ہنڈر پرسنٹ جو ریل ہوتے ہیں کیونکہ میں ایسے پہلے خود ٹرائی کرتا ہوں اس کے بعد وہ ویڈیو شروع کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹائم ویس نہ ہو تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو سٹیم بے سٹیم بتانے لگا ہوں کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ایک فیس بک کا پیج کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تو آئیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو فرنڈ ہمارے فیس بک اوپن ہو چکی ہے فیس بک کا پیج کریئٹ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی لیفٹ سائٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آ رہا ہے پیجز کا جیسے آپ پیجز پہ کلک کریں کہ آپ کے سامنے ایک نئی وینڈو اوپن ہو جائے گی میں پیجز پہ کلک کرنے لگا ہوں تو یہ ہماری ایک نئی وینڈو اوپن ہو چکی ہے تو یہاں کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے جو آپ نے پیج کریئٹ کر چکے ہیں تو میں یہاں نیو پیج کریئٹ کرنے لگا ہوں تو یہاں سمپلی آپ نے نیو پیج پہ کلک کرتا ہوں ٹیکنیکل تو بس لکھنے کے بعد آپ نے جانا کٹیگری میں کٹیگری میں یہاں آپ کو بلوگر ہی سلیکٹ کرنا پڑے گا کیونکہ یوٹیوب کی کوئی کٹیگری نہیں ہے میں نے چیک کیا آرہیڈی تو میں سمپلی دوبارہ چیک کرنا آپ کو دکھانے کے لیے لکھ رہا ہوں یوٹیوب تو یہاں یوٹیوب کی کوئی کٹیگری نہیں ہے آپ نے سمپلی بلوگر پہ ہی سلیکٹ کرنا ہے بلوگر لکھتے ہیں بلوگر جو ہے وہ کٹیگری آپ نے سیلیکٹ کر لیں گی اس کے بعد آپ نے آنا ہے نیچے ڈسکرپشن میں اور نیچے اپنے بارے میں کچھ نہ کچھ لازمی لکھیں تاکہ لوگ آپ کو پہچان ہے کہ آپ کرتے کہ آپ نے پیشنٹ کے بارے میں بتائیں آپ کے ہوپیز کے بارے میں بتائیں کچھ بھی لکھیں جس سے لوگوں کا انٹرسٹ آپ کے میں بڑے تو میں سمپلی آپ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے تو اسی لیے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں لکھنے لگا آپ کو لوگوں کا دکھانے کے لئے تو میں لکھنے لگا ہائے ہائے فرینڈ آئی امتبا سمسین فرام پاکستان آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اس جگہ اپنے بارے میں کہ آپ کس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کس چیز میں ماہر ہیں فوٹو شاپ میں ہیں ایلسٹریٹر میں ہیں مطلب ہے کسی بھی چیز میں ماہر ہیں یا اپنی جو ہے کچھ بھی اپنے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں اس جگہ سارا کچھ لکھنے کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے وہ نیچے آنا اور create page پہ کلک کر کے اسے create کر دینا ہے تو فرینڈ ہمارا جو ہے وہ page create ہو چکا ہے تو تھوڑی سے ہم نے اس کی profile کی جو ہے وہ setting کرنی ہے setting کرنے کے لئے نیچے آپ نے تھوڑا سے scroll کرنا ہے اپنے mouse کو اور یہاں آپ کو جو ہے اپنی profile کی picture اور cover picture جو ہے وہ adjust کرنی ہے تو سیمپلی دوبارہ پروفائل پکچر پہ کلک کرنے لگا اور اپنی جو ہے پکچر سیلیٹ کر کے open کر لینی ہے اور اسے اپنے حساب سے adjust کر لینا تھوڑا سا اس کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے اور ایڈ cover photo پہ کلک کرنا ہے تو اس time میرے پاس شاید میرا حال cover photo نہیں ہے تو میں سیمپلی جو ہے وہ save پہ کلک کر کے اسے save کرنے لگا آپ بعد میں بھی اس کی جو ہے profile picture یا cover picture جو ہے وہ change کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو friend ہمارا جو ہے وہ page create ہو چکا ہے page create کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سب سے پہلا کام ہے اپنے دوستوں کو invite کرنا ہے جتنے آپ کے جانے والے ہیں facebook friend آپ نے سب کو invitation بھیجنے ہی تاکہ وہ آپ کے page پہ آئیں اور visit کریں page create کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسے link کرنا ہے youtube channel کے ساتھ تو میں already ایک ویڈیو پہلے ہی بنا چکا ہوں اس topic پہ کہ آپ اپنے facebook page کو اپنے youtube channel کے ساتھ کیسے link کر سکتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ نیچے میں description میں بھی اس کا جو ہے وہ address دے دوں گا اور اور آپ میرے channel کے page پہ بھی جا کے اس کا جو ہے وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ اسے آپ نے جو ہے page کے ساتھ youtube channel کو link کر سکتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ویور بڑھائیں subscriber بڑھائیں تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے آپ نے simply اپنے جو ہے link کر کے اس page کو اپنے youtube channel کے ساتھ link کرنا اور آپ نے دوستوں کو invite کرنا تاکہ وہ آپ کے page پہ آئے ہیں اور آپ کی ویڈیو دیکھیں تو اس سے آپ کے subscriber بھی بڑھیں گا ویور بھی بڑھیں گا اور واش ٹائم بھی بڑھیں گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لے گئے کوئی مزید ویڈیو اچھی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں سسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل لائکن کو لازمی پریس کرنا ہے تو دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ